فریلانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بلخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹیوڈ ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم All Illustrator Tools Explained ڈر اردو کے نام سے ہماری جو نئی سیریس ہے اس میں آج ہم بات کریں گے نائف ٹول کے حوالے سے نائف ٹول یعنی چاکو اگر آپ ٹول بار میں آئے تو یہاں ایریزر ٹول کے منی ٹول بار کے اندر سب سے نیچے والا تیسرا ٹول جو ہے یہ ہے نائف ٹول تو اگر آپ یہاں اس ایرو پہ کلک کریں اس منی ٹول بار کو آپ یہاں سے الگ کر کے یہاں پہ رکھ لیں اور یہاں اس منی ٹول بار میں جو تین ٹول موجود ہیں اس میں سے دو ٹول کا انٹرڈکشن اور ان کی استعمال کا طریقہ کار ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں آج ہم بات کریں گے نائف ٹول کے حوالے سے تو جو ہی ہم نائف ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ٹول ہمارا یہاں سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے لیکن سیزر ٹول کی طرح نائف ٹول ہمارے اسی وقت کام آئے گا جب یہاں پہ ہمارا کوئی شیپ ہوگی کوئی آپجیکٹ ہوگا یا ہمارا پات کا سیگمنٹ موجود ہوگا تو یہاں سے ہم ایک لیتے ہیں ریکٹینگل اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کو ڈراؤ تو جو ہی آپ نے یہاں سے ریکٹینگل کو ڈراؤ کیا پہلے ہم نے دیکھا تھا ایریزر ٹول کا استعمال ایریزر ٹول میں ہم نے جب کسی چیز کو ایریز کیا تو اس نے کیا کیا اس نے دراصل جہاں جہاں سے ہم ایریز کرتے جاتے تھے وہ تمام شیپس کو ایک مکمل کلوز پات میں کنورٹ کر دیتا تھا اگر ہم سیلیکشن ٹول کو استعمال کریں اور یہاں سے ہم موف کر کے دیکھیں تو یہ تمام کی تمام شیپس جو تھیں یہ الگ الگ مکمل کلوز پات بن جائیں گی اگر ہم ان سب کو آؤٹلائن موڈ میں دیکھیں اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر کے وائی کی کو پریس کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مکمل پات ہیں کہیں سے بھی کوئی پات جو ہے وہ اوپن نہیں ہے دوبارہ اگر آپ کنٹرول پریس کر کے وائی کو پریس کر دیں گے تو یہ دوبارہ سے آپ کو اس طرح سے فیل کلر میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اب ہم کنٹرول زی کر کے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ریکٹینگل جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آ جائے تو سیزر ٹول کہاں پہ کام آتا ہے کہ کوئی انکر پوائنٹ ہو اور اس میں سے کوئی سیگمنٹ نکل رہا ہو اسی طریقے سے اگر کسی سیگمنٹ کے اوپر بھی آپ کلک کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ آکے آپ نے کلک کر دیا دوسرا تو اس طریقے سے بھی آپ نے شیپ کو سیزر کی مدد سے کاٹ دیا تو اگر آپ یہاں پہ اس کو دیکھیں تو یہ دو حصوں میں آپ نے اس شیپ کو تقسیم کر دیا کنٹرول زی کر کے ہم انڈو کرتے ہیں اس میں اور ایریزر ٹول میں فرق یہ تھا کہ یہاں سے جب ہم نے اس کا پاتھ بنایا تو یہ ایک اوپن پاتھ تھا ایریزر کے ساتھ کلوز پاتھ بنتا ہے جبکہ سیزر ٹول کے ساتھ پاتھ اوپن رہتا ہے تو اگر ہم دوبارہ سے کنٹرول پلس وائی کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے سیزر ٹول کے ساتھ کٹا تھا وہ ایک اوپن پاتھ ہے دوبارہ ہم کنٹرول وائی کرتے ہیں اور اب ہم اس کو کٹتے ہیں اپنے چاکو کے ساتھ یہ جو چاکو ہے اس کو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کیا اب اس کا استعمال سیدھا سیدھا ہے جو ہی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس طریقے سے آپ اس کو کسی بھی انداز میں موف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو موف کریں گے تو یہ اس طریقے سے چاکو نے اس شیپ کو کٹ دیا سیلیکشن ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اتنا حصہ جو آپ نے کٹنا تھا یہ الازہ ہو جائے گا اور یہ حصہ آپ کا الگ ہو جائے گا چاکو کا بیسیکلی یہ استعمال ہے کنٹرول زی کر کے ہم نے انڈو کیا دوبارہ سے یہ شیپ ہمارے سامنے آگی اگین آپ اس چاکو کو پکڑیں اور کسی خاص حصے کو اگر آپ کٹنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کٹ سکتے ہیں یہ چونکہ کیپس لوگ آن تھا اس وجہ سے یہ آئیکان آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا اگر کبھی آپ کو کوئی بھی ٹول اس طریقے سے نظر آ رہا ہو تو آپ اپنے کی بورڈ پہ ایک مرتبہ نظر دوڑائیں ہو سکتا ہے آپ کا کیپس لوگ جو ہے وہ آن ہو تو ایک دفعہ آپ انگلی کے ساتھ اس کو ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کو چاکو نظر آنا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے آلٹ کی کو پریس کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ دیکھا اس نے بالکل سیدھی لائن لگائی تو یہاں سے ہم نے سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کیا اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ریکٹینگل تھی یہ اس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور اب ہم اگر کنٹرول وائی کریں اپنے کی بورڈ سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایریزر ٹول کی طرح جب ہم نائف ٹول کے ساتھ کارتے ہیں تو اس کا پاتھ بھی آٹومیٹکلی کلوس ہو جاتا ہے یعنی ایریزر میں اور نائف میں یہ ایک قدر مشترک ہے this is one similar point سیزر ٹول تھوڑا سا different ہے چونکہ اس کے اندر پاتھ جائے وہ کلوس نہیں ہوتا اگر ہم کنٹرول وائی کرتے ہیں تو یہ ہمیں فیلڈ شیپ نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں نائف ٹول کو بھی use کرنا پڑتا ہے فرض کر لیں آپ کے سامنے کوئی پیزہ آپ نے بنا لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیزہ جو ہے آپ کے چار دوستوں کو چار برابر حصوں میں ملے اس طرح سے آپ نے ایک پیزہ بنا لیا اب آپ یہاں سے نائف ٹول کو سلیکٹ کریں نائف ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد پہلے آپ لائن یہاں پہ لگا لیں اس طرح سے اس کے بعد آپ یہاں سے ڈراؤ کرتے ہوئے ایک رف سے آپ نے یہ سلیکشن کر لی اس کے بعد آپ یہاں سے سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کریں تو یہ چار آپ کے حصے جو ہے وہ مکمل طور پر بن چکے ہیں تو اب آپ اگر چاہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ different انداز میں سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کا کلر چینج کر لیں اس کو سیلیکٹ کریں اور اس طریقے سے کلر آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں تو یہ ایک سمپل زہ استعمال ہے نائف ٹول کا بہت سارے پروجیکٹس میں اس کی ضرورت پڑے گی تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس پہ ہم کام کریں گے جس میں کبھی ہمیں ایریزر ٹول یوز کرنا پڑے گا کبھی ہمیں ایک کینچی کے ساتھ کسی پاتھ کو یا سیگمنٹ کو کاٹنا پڑے گا اور کبھی ہم چاکو کا استعمال کریں گے یعنی نائف ٹول کا تینکیو ویری مچ